اس کے لیے دعا کرنا ہے چالیس آدمی جنازے میں ہوں اور میت کے لیے دعا کریں تو میرے نبی نے فرمایا اس کی بخشش ہو جاتا ہے یہ تو ماشاءاللہ ہزاروں گنتی سے بھی باہر مجموع کھڑا ہوا ہے میں آپ سب کا شکر بزار ہوں میرے بھائی اس دن کی تیاری کر کے مرنا چاہئے میرے بھائیو خاموشی تیار کرے میرے دوستو خاموشی سارے خاموشی سارے خاموشی سارے خاموشی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلی آلہ واسخابہ اشمعین پہلے تو میں اپنے تمام مکرم بھائیوں دوستوں پہ شکر گزار ہوں کہ آپ میرے غم میں شریف ہوئے ہیں میری زندگے میں کسی گاؤں میں اتنا بڑا جنازہ یہ پہلا جنازہ ہے آپ سب کا بہت بہت شکریہ اللہ آپ کی دعاوں کی تفیل میرے بیٹے کی بکشش فرمائے اس کے درجہ بلند فرمائے اس کی کمیوں کو دور فرمائے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جب تم پر ہم آئیں تو میرے غم یاد کرنا تو تمہیں تسلیح ہو جائے گی تو جوان میٹے کی موت دیکھنا ہے یہ وہی جانتا ہے جس پر گزر گئے ہو وہی جانتا ہے جس پر گزر گئے ہو میرے مقدر میں تھا میں نے ہمیشہ دعا مانگی یا اللہ مجھے بھی اولاد کا صدبہ نہ دیکھنا یہ ہمیں اٹھا کے لے جائیں ہم انہیں نہ اٹھائیں لیکن اللہ کی تقدیر وہ غالب ہے اور ہمیں اس پر راضی ہونے کا فکم ہے میرے نبی کی دعا ہے اللہمہ انی اصال و کفر با باہدھا یا اللہ تو اپنی تقدیر پر مجھے راضی کر رہے ہیں تو بلکل ہم راضی ہیں میرے سارے قاندان والے راضی ہیں لیکن جو ایک زخم لگا ہے وہ بہت کیا رہا ہے وہ اتنی جلدی بھرے کر لیں کہ میرا بیٹر سب سے قابل اور لائک بیٹر تینوں بیٹروں سب سے لائک بیٹر وہ سب سے نیک بیٹر تھا اور اس نے غریبوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے اس نے ہمیں سکھایا غریبوں کے اس نے دل خریدی لیئے تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا ان کو اپنی قیمتی گاڑی میں بٹھا تھا جو لوگ اپنی گاڑی کے قریب کسی کو نہ گزرنے دے وہ انہیں گندے تپنوں کے ساتھ یہاں ایک پاگل رہتا ہے وہ میلے کچیلے گندے کپڑے کشاب بیچ میں کیا ہوا اس کو اٹھا کے اور اپنی گاڑی میں بٹھاتا تھا وہ ساری سیڈ خراب ہو جاتی تھی لیکن وہ اس کو اپنی شکی میں لے جاتا پھر نائی کو بولا کر اس کے بال کٹ رہتا اس کو نہلاتا اس کے کپڑے بدلاتا اس پورے گاؤں میں وہ پاگل صرف ایک شکل کو جانتا ہے اور ایک نام کو جانتا ہے وہ نام کو پکارنے سکتا تھا کہتا میاں میاں یہ صرف ایک اس آسم جمیل کو وہ جانتا ہے جو آج ہم سے رخصت ہو گیا اور یہاں ہم بے بس ہیں اور اللہ کی تقدیر پر ہم راضی ہیں اور اسعید و من وعدہ وغیرہی موت سے اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے کہ ایک دن میرے اوپر بھی یہ آئے گا اور میرا بھی سانس نکلے گا اور زندگی کا دھاگہ ٹوٹے گا یہ اس بچے نے وہ کام کی ہے علاقے میں جس کو میں اپنی تعریف نہ ہو جائے یہ اللہ کی امانت تھی اللہ نے اس کو اپنے پاس بلایا لیکن بہت کم والدین کو ایسی اولاد ملتی ہے بہت کم والدین کو ایسی اولاد ملتی ہے اور اسے جوانی میں ایسا نے بلا لیا میں راضی ہوں میرا سارا خاندان میں راضی ہے لیکن یہ رونا تو میرے بچ میں نہیں حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ میرے نبی کے صاحبزادے جو حضرت ماریا کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے تو انہوں نے آوالی میں ان کے لیے ایک باغ میں کمرہ بنوایا تھا اور اس میں دودھ پلانے والی عورت کو اس کے سفر بگیا تھا اور آپ مدینہ سے نکلتے اور جا کر حضرت ابراہیم کے ساتھ کھیلتے پیار کرتے محبت کرتے اور پھر واپس آ جاتے ایک دن اٹھارہ ماہ کے ہو گئے اٹھارہ ماہ کے بچہ بھاگنے دوڑنے لگتا ہے بابا بابا کہنے لگتا ہے ماں 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 کہنے لگتا ہے تو آ کر خبر دی ایک صاحب نے یا رسول اللہ ابراہیم نزہ کی حالت میں تو میرے نبی مجلس میں تھے صحابہ تھے آپ کو سب کچھ بھول گیا اور آپ اتنی تیزی سے نکلے کہ آپ کی چادر نیچے گر رہی تھی اور صحابہ پیچھے آپ کے بھاگ رہے تھے تو اس چال کو پکڑ نہیں پا رہے تھے اور جو ہی آپ کمرے میں داخل ہوئے اور ابراہیم کو اپنی گودھ میں لیا تو اس نے ایسا اپنے بابا کو دیکھا اور اس کی آنکھیں بند دو گئے تو میرے نبی زارو قطاع رونے لکھے افو میا العین تدمع والقلب یحسن ولا نقولو الا بما رضی اللہ تعالی بنا کہ ابراہیم بڑا دکھ دے کے جا رہے ہو آنکھ عشق بار ہے اور دل زخمی ہے لیکن ہم وہی کہیں گے جو اللہ کہتا ہے کہ ہم اللہ کی تقبیق پر راضی ہیں جب جب ان کی تدفین کا وقت آیا تو آپ ان کی قبر میں اتر نہیں سکے کم کی وجہ سے اتنا صدمہ تھا آپ قبر کے کنارے بیٹھے ہوئے اور کہیں لیں ابراہیم کو گتار اپنے میں نے بھی کہنا ہے آسم کو گتار اور آپ کی آنکھوں سے پھر آنسو جاری ہو گئے پھر آپ نے ایک جملہ اور فرمایا کہ ابراہیم اگر یہ مجھے پتہ نہ ہوتا کہ میں بھی تیرے پیچھے آنے والا ہوں جلدی آنے والا ہوں تو میں ہتنا غم کا اظہار کرتا کہ لوگ دیکھتے لیکن میں بھی تیرے پیچھے آ رہا ہوں چھ مینے بعد آپ کا بھی بساد ہو گیا اور پھر واقعہ کربلا اتنی بڑی تسلی ہے پوری امت کے لیے کہ کسی نبی کی نسل پوری تیر کر دی جائے اور ان کے لاشوں پر پھوڑے چلا دیے جائیں اور ان کے سرکاٹ کے نیزوں پر چڑھا دیے جائیں آخری وقت میں امام علی علیہ السلام نے ایک بچہ بچ گیا تھا عبداللہ دو سال کا تو آپ نے فرمایا ہے میرا بچہ مجھے ملا تھا باپ بھی تو سی تھے میرے باپ کو اچانک ہارٹ اٹریک ہوا میری ایک میں لاہور تھی ایک فیسٹبا کہتے کہتے مر گئے میری اندھیاں میں نے ملا دی ہو میری اندھیاں میں نے ملا دی ہو دھیاں بیٹی کہتے ہیں نہیں پہنچ سکی مر گئے تو آپ نے کہا یہ معصوم بچہ ہے اس کو کوئی کیا کہا گیا تو عبداللہ کو لائے گیا اور آپ زخموں سے چور رٹھے تھے آپ نے عبداللہ کو اپنی گود میں مٹھایا اور ان کو پیار کیا سر پہ بوسا لیا اور اس کو ایسے دیکھ رہے تھے کہ عذر حرمالہ بن موقع دمنار نے تاک کے تیر مارا وہ تیر اوپر چلا جاتا دائیں بائیں چلا جاتا پھر میرے رب کو ابھی اور امتحان منظور تو سیدھا یہاں آکے لے اور یہاں سے پار ہو گیا اور خون کا فوارہ ابلہ تو آپ نے اپنی ایسے لفمیں لے کر کیوں کیا یا اللہ جی تو راضی ہیں تو میں بھی راضی ہوں جی تو اس گلتے میرے وقت راضی ہیں تو میں بھی راضی ہوں پر اناندک البدلہ تو ضرور لگ اور خون چھال دیا اور پھر وہ بھی شہید ہوئے اور ان کے بیٹے بھی شہید ہوئے ان کے پتیجے بھی شہید ہوئے ان کے پانچ بھائی شہید ہوئے تو بھائیو بے شک وہ بڑی اونچی ذات تھے پاکیزہ لوگ تھے اللہ تعالیٰ کے محبوب مقرب لوگ تھے عشق کبھی نہیں مانگنا نہ ہی کبھی مانگنا اللہ اولاد کے سدمے سے سب کو گچا ہے اللہ اولاد کے سدمے سے سب کو گچا ہے تو چھوٹے چھوٹے غم کے قابل نہیں ہیں میرے روپر تو بہت بڑا غم آئے ہیں میں اللہ کا شکر گزار ہوں اور یہ سارا مجمع دیکھ کے مجھے حوصلہ ہو گیا ہے کہ میرا بیٹا واقعی بہت مہک تھا جس کے لئے تو مجمع اس کے لئے دعا کر رہا ہے چالیس آدمی جنازے میں ہوں اور میت کے لئے دعا کریں تو میرے نبی نے فرمایا اس کی بخشش ہو جاتا ہے یہ تو ماشاءاللہ ہزاروں گنتی سے بھی باہر مجمع کھڑا ہوا ہے میں آپ سب کا شکر گزار ہوں تو میرے بھائی اس دن کی تیاری کر کے مرنا چاہیے اگر اللہ راضی ہے تو اللہ کی قسم موت سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں موت سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں اور اگر اللہ ناراض ہے تو موت سے خوفنا کوئی پیغام نہیں اور یہ میرا بچہ یہ اللہ کی محبت میں ایسے تڑکتا تھا جیسے کسی کو کوئی زخم ہو جائے اور وہ تڑکتا ہے اور ہم اللہ کو جانتے ہیں مانتے ہیں ہمارے احساس میں اللہ کا تعلق شامل نہیں ہم اقلی طور پر مانتے ہیں میری باون سال زندگی اللہ کے راستے میں نیک لوگ علیاء کرام علماء کرام کے ساتھ گزری میں باپ ہونے کی وجہ سے نہیں کہہ رہا میں آپ کو یقین سے کہہ رہا جیسی تڑک اس بچے میں اللہ کی محبت کی تھی میں نے کبھی نہیں دیکھی یہ دو دو گھنٹے مجھ سے بات کرتا تھا اور میں اسے بیٹھ کے سنتا رہتا تھا بولنے والا تب سنتا ہے کسی کی بات لیکن یہ انپر بلکل ڈکسلیکسے کا مریض تھا روح کی پہچان نہیں تھی تو اس لیے نہ یہ پڑھا نہ دین کا کچھ پڑھا نہ دنیا کا کچھ پڑھا لیکن اللہ نے اس کو اقل فہم ربنی محبت ایسی دی تھی کہ ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ اس کے اندر اس محبت کی آگئے اور اپنی ماں سے کہتا ماں تو آ کرنا میں مر چاہوں میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں میں اس گندی دنیا سے تنگ آ گیا تیس سال کی عمر میں اس نے یہ کہنا چاہتا ہوں میں جانا چاہتا ہوں اگر اللہ مجھے کہے کہ تنہیں رہنا ہے یا جانا ہے ایک سکرٹ میں کہوں گا مجھے تیرے پاس آنا ہے مجھے تیری ملاقات کا شوق اور مجھ سے پوچھتا بابا آگے اللہ ملے گا مجھے میں نے اس سے بڑی باتیں کرنی ہے مجھ سے ملے گا میں نے کہا انشاءاللہ آج تم ملو گے اپنے اللہ سے ضرور ملو گے تیری تڑا تیری تمنا رہتی تھی میں اللہ سے ملو گا تو میں نے اپنے زندگی میں صرف ایک آدمی دیکھا ہے یہ بچہ جس کے احساسات میں اللہ کی محقرت تھی احساسات جسے ہمارے درد ہمارے احساس میں میں جب شامل ہوتا ہے پھر ہم ہائے ہائے کرتے ہیں اور جب تک شامل نہیں ہوتا تو ہم چلتے رہتے ہیں اس بچے کو اللہ نے اپنی قدرت سے یہ تعلق اور محبت اطاف فرمائی تھی اور جس میں اور کیا تعریف کروں میرا تو سینہ ویسے ہی زخمی ہے یہ بہت بہت آلی شان بچہ اللہ نے مجھے دیا تھا میں اللہ کی تقریر پر اس نے اسی کا تھا اس نے لے لیا بھائیو موت سے پہلے مرنے کی تیاری کر لوں آپ اس کی لڑائیاں چھوڑ آپ اس کے جگڑے چھوڑ آپ اس کی نفرتیں چھوڑ دو مرنے والے سے پوچھو کہ نفرت کا کیا فائدہ ہے جگڑوں کا کیا فائدہ ہے معاف کرنا سیکھو معافی مانگنا سیکھو معاف کرنا سیکھو معافی مانگنا سیکھو پانچ نمازیں ہیں کتائی نہ ہو سال کے بعد روزے آتے ہیں بیمار و تولہ کہتا چھوڑ دو حج اور زکاة پیسے والے پر ہے تو ٹوٹل ایمان کے بعد دو باتیں ہیں ایک نماز ہے اور ایک روزہ ہے اور اس کے بعد ایک حدیث میں سنا کر ہم جنازہ پڑھتے ہیں میرے نبی نے فرمایا چار باتیں سیکھ لو مجھ سے چھوڑ اب پنجمی میں نہیں پانجمی میں نہیں چار ہنگو ٹائم کرتے ہیں کہ چار باتیں مجھ سے سیکھ لو تو پھر دنیا بھی تمہاری ہے آخرت بھی تمہاری صدق و حدیث ہمیشہ سچ بولو ہمیشہ سچ بولو آج نیت کرتے ہو حفظ و امان نہ دیں کسی کو دھوکہ نہ دیں کسی کے ساتھ دو نمری نہ کرنا کسی کو اپنے مفاد اور پیسے کے لیے اپنے منصف کے لیے اس کے ساتھ دھوکے بازی نہ کرنا تیسری بات حسن و خلیقت اپنے اخلاق اچھے رکھنا گالی غیب الزام تراشیاں جھگڑے یہ چھوڑ کے اچھے اخلاق والے بن جاؤ اور چوتھی بات فرمایا عفت فی طعمت رزق حلال کم اب سارے مجمع سے میری اپیل ہے آج کے بعد نماز پکی کرنی ہے اور سچ بولنا ہے اور کسی کو دھوکہ نہیں دینا اور اپنے اخلاق اچھے کرنا ہے کسی کو گالی نہیں دینی کسی کو بیزت نہیں کرنا اور رزق حلال کمانا ہے تو انشاءاللہ میرے نبی کا وعدہ ہے دنیا بھی تمہاری ہے آخرت بھی تمہاری ہے آؤ ہم اپنے بیٹے کو رخصت کریں اور انشاءاللہ انشاءاللہ سارے بیسوں نے جمعرات کے دن جمعرات کے دن دس بجے ہم نے اپنے بچے کی قرآن خانی جس کو ختم شریف ہماری یہاں کے اس میں ماحول میں بولا جاتا ہے تو جمعرات کو انشاءاللہ اس مسجد میں ہم بچے کے لئے قرآن خانی اور دعا کا احتمام کریں گے آپ بھائیوں سے اپیل ہے شرکت فرما کر ہمارے بھن کو حلقہ فرمائیں السلام علیکم بغیرنی موسیقی جنازہ میں چار تکبیریں ہوتی ہیں پہلی تکبیر پر سبحانک اللہ و بحمدکہ پڑھتے ہیں دوسری تکبیر میں دروشری پڑھتے ہیں جو بھی یاد دو وہ دروشری پڑھیں اور چوتھی تکبیر میں نماز جنازہ کی دعا ہے کچھ بھائیوں کو یاد نہ ہوگی تو وہ اللہم مغفر رہو اللہم مغفر رہو اتنا دور آلیں اگر یہ بھی دور آنا نہیں آتا تو دل ہی دل میں دعا کریں کہ یا اللہ یہ جانے والے آسم جمیل کی بخشش فرما زبان سے نہیں دل سے کہتے رہے تو میں اب تکبیر پڑھنے لگا ہوں آپ سارے بھائی نیت فرمالیں چہرہ دکھانے سے معذرت ہے بہت زیادہ رش ہے تو بہت کم پیل ہوگی اور جانے والے کو بھی تکلیف ہوگی تو یہ ہمارا عذر آپ کو بول فرمائیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم ورحمت اللہ 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 ورحمت اللہ